اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وزیفہ سلا تو لا سلا الحمدللہ رب العالمین خالق والمخلوقین والسلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلين طاقا و یعصیم وعلى آله وعلى صحابه وعلى زماجه وحل بیته انبعیم عما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَمُتَّقُوا اللَّهُ وَكُمُوا مَحَسْتَقِينَ صدق اللہ الرعظیم محزت صاحب علی جملہ حاضرین والمائے مُکرمین السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاتَاتُ کیا کچھ گڑا گڑا ہو گیا کیا کچھ کو آگے پیچھے مت آگے پیچھے مت کیجئے چھوڑ دیئے کر کے بلاہ کر کے آئیے مُرحَمِلْكَر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز اقتیدت انیس الغریبین جانِ عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربارے قرآن سیع میں انتہائی عدم و احضرام کے ساتھ نرودِ پاک کی ڈھاری کو عشق و محبت کی تعلیم سدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لڑا کر خوب محبت کے ساتھ پیش کریں اور پڑے اللہمہ سیعالہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم سلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و سلم منا علینا ربنا اذ باعصا محمدا ایده بأیده ایدنا بأحمدا ارسله مباشران ارسله ممجدان صلو علیہ دائمان صلو علیہ سرمضائے بغور خوب دل لگا کر پڑے اندرودِ پاک اللہ ربنا سلیم سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم سلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیکم و سلام علیکم و سلیم لے خمسة خطفی بہا حر الوبائی حاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما والقاتمہ غوثِ آزم و من بے سرو ساما مددے قبل ایدی مددے کعب ایمہ مددے قادریم نارے یا غوثِ آزمی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خاکت بے آلم زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد بی زنم دمزہ شیخ شعب العولیہ و تادو الشریعہ و مفتی آزمی زنم اللہ کی سرطاب قدم شانہ ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جانے یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا اور فضل بالائے فضل یہ ہے کہ معبودِ برہت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمان تو اور نبی کی امتیں بھی تھی لیکن اللہ تعالی کا جتنا شکر بجالانا چاہیے جتنا ذکر کرنا چاہیے کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے حبید کا امتی بھی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے خواہشوں پہ اظہار کیا اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تو ہمارے اور آپ کے معبود کا بے پناہ فضل ہے کرن ہے اور انعیت پر انعیت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنے حبید کی امت میں پیدا فرمایا ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کتنی غلط کام کرتے ہیں اس کے باوجود معبود برحب کتنا کریم ہے کہ ہم سب پر اپنے رزق کے دروازے کو کھولتا ہوا جا رہا ہے ابھی آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے داراللوم کی طالب علم سے نور پاک مصطفیٰ کی برکتوں کے تعلق سے گفتگو سمات کی اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کا جذبہ اور جنون اور شوق داراللوم کے بچے کا رہے گا تو وہی بچہ ہماری قوم کے لئے ایک آئیڈیل ایک نمونہ بن کر کے چمکتا نظر آئے گا اور آپ نے ابھی یہاں کے امام اور خطیم صاحب سے بھی بہت ہی اچھا پیغام سمات کیا اور بھی ساجد کے ایمہ یہاں تشریف فرما ہے جن کے دل اور ذہن کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں اچھی اچھی باتیں سنہری سنہری باتیں موجود ہیں وہ بھی اپنے دل اور ذہن کے اندر بہت اچھے تخیلات بہت اچھے خیالات کو لے کر بیٹھے ہیں لیکن یہ ان سب کی محبتیں ہیں کہ ان سبوں نے اپنا وقت مجھے دے دیا تھوڑے وقت کے لئے میں آپ سب کے ماں بہن حاضر ہوں تھوڑی توجہ رکھیں جس نام سے اس محفل کا احتمام ہے پیرانی پیر روشن زمیر حضرت سیدنا غوثِ عاظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ نوں کا انہی کے ذکر کی بات کر کے میں اپنے آپ کو بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل کرمانا چاہتا ہوں جنہوں نے صدیوں سے غوثِ پاک کا ذکر کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور کچھ آنے والی نسلیں بھی صبح قیامت تک غوثِ پاک کا ذکر کرتی رہے ہیں آپ لوگ آشکانی غوثِ عاظم میں ہو آپ حضرات ولیِ عاظم اور غوثِ عاظم اور خادِ عاظم اور شہیدِ عاظم سے محبت کرنے والے وہ اللہ قیدِ پناہ فضل ہے کہ معبودِ برحق میں ہم سب کو اپنے ان محبوبین بندوں سے محبت کرنے والا پیدا فرمایا ہے اور ان سے محبت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پیار کرنے سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں یہ کسی انسان سے نہیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا اگر ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہونا تو قرآن کہنا یا ایوہ اللہ آمن اتقو اللہ وکون معص صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ستوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ قرآن کہنا ستوں کے ساتھ ہو جاؤ آخر ستوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو بتایا ہے صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ معبود برہد نے جب شیطان کو پیدا کیا اور شیطان کے پیدائش کے ساتھ معبود برہد نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی فرما دی تھی حضرت آدم جب پیدا ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد میں نسل انسانی کے پیدا ہونے کا اعلان ہو گیا تو یہ شیطان جو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا مولا میں نے تجھ کو بہت تیری عبادت کی میں نے تجھ سے محبت اور پیار کی لیکن تُو نے آدم کو پیدا کر دیا خدا نے کہا میرے آدم ہی تو نہیں بلکہ ابن آدم کو بھی میں پیدا کروں گا اے مابود تو ابن آدم کو پیدا کرے گا تو آخر ابن آدم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تو خدا نے کہا ابن آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن آدم میری بارگاہ میں اپنے سر کو جبائے گا ابن آدم اگر تیری بارگاہ میں سر کو جبائے گا تو مولا اس کا انعام تو کیا اس کو دے گا تو خدا نے کہا اس کو میں اپنے بارگاہ کا مقبول بناوں گا اس کو میں اپنا ولی بناوں گا اس کو میں اپنا دوست قرار دوں گا اس کا کام میرا کام ہوگا اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوگا اس کا بول اس کی بول میری بول ہوگی اس کی قربت میری قربت ہوگی اس کے پاس بیٹھنے والا میرے فضل سے مالا مال ہوتا نظر آئے گا اے مابود اور کیا علام دے گا جو میری اطاعت کرے گا میں اس کو جنت میں ڈالوں گا جو مابود یہ انعام تو اس کو دے گا لیکن یہ بتا کہ مولا تو نے مجھ کو کیا طاقت دی تو اللہ نے کہا تو میں نے طاقت یہ دی ہے کہ تو ان کو بہکائے تو ان کو راہے حق سے ہٹائے تو ان کو عبادت کرنے سے روکے میں سچا بندہ ہوگا میرے محبوبین کے دامنوں سے لگا رہے گا اس کو بہکا نہیں سکتا کہ کہا ٹھیک ہے خدا میں بہکانے کی پوری کوشش کروں گا راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا جنگ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا خدا نے کہا جا جا تو ہٹانا چاہتا ہٹا جب یہ گفتگو ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام پھر کہنے لگے اے مولا تُو نے شیطان کو یہ طاقت دے دی جو ہمارے بیٹوں کو بہکائے گا ہمارے بیٹوں کو جنت کے راستے سے ہٹائے گا ہمارے بیٹوں کو راہ حق سے دور کرتا نظر آئے گا خدا نے کہا ہاں آدم میں نے شیطان کو طاقت دی ہے تو حضرت آدم رونے لگے حضرت آدم پریشان ہونے لگے اے مولا پھر میرا وہ بیٹا تو جہنم میں جائے گا میرا وہ بیٹا مار کے راستے پر جائے گا تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اے آدم تم غم کرتے ہو تم فکر کرتے ہو تم روتے ہو کہ میں نے شیطان کو طاقت دی ہے کہ لوگوں کو بہکائے لوگوں کو راہ حق سے دور کرے لوگوں کو صرات مستقیم سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر لائے تم یہ سوچ کر کے روتے ہو مگر آدم میں نے تمہارے بیٹوں میں کچھ ایسے بیٹوں کو پیدا کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے کہ شیطان تو ان کو بہکائے گا مگر تمہارا بیٹوں کو شیطان کے چنگل سے بتائے گا خدا نے جب یہ کہا تو آدم نے کہا مولا وہ کون ہوگا خدا نے کہا وہ نبی ہوں گے وہ رسول ہوں گے وہ عطقیہ ہوں گے وہ صدیقین ہوں گے وہ شہدہ صالحین ہوں گے وہ اولیاء کاملین ہوں گے اب ولما اس کی تشریح کرتے ہیں شیطان بہکائے گا مگر بغداد کا عبدالقادر دیمانوں کو بتائے گا شیطان بہکائے گا ہند الولی غریب نماز دیمانوں کو بتائے گا شیطان بہکائے گا برائیلی احمد رضا دیمانوں کو بتائے گا شیطان بہکائے گا ہمارا عراض کو تیجو شریع بچائے گا اور نعرہ لگائیے سب طرف سے ادھر سے بھی لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلق اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ خدا نے کہا کہ اے آدم تم غم کرتے ہو تم فکر کرتے ہو تم پریشان ہوتے ہو شیطان کو ہم نے طاقت دی ہے بہکانے کے لیے تو تمہارے بیپے عبدالقادر کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے یہ عبدالقادر پیرانے پیر روشن زمیر محبوب سبحانی قنیل نورانی شہباز لانکانی غوث سمدانی غوث عظم دستگیر کون ہیں جن کی محفل کو ہم سجائے ہیں جن کے ذکر ہم کر رہے ہیں ارے ان کی بات جب آتی ہے تو بولنے والی زبان یہ کہے غوث آزم ہے آزم مقام آپ کا اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا غوث آزم کی شان کو دیکھنا ہے تو انہی سے پوچھو جنہیں بیرانے پیر کہا جاتا ہے غوث آزم سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لانسانی پہتے ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مظہر اور عقص اور پرتو ہوتا ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے اور اللہ تعالی نے مجھ کو میرے نانا جان خاتم الانبیاء والمرسلین حضور رحمت للعالمین کا مظہر بنایا ہے اور میں ان کا پرتو ہوں ان کا مظہر ہوں اور مظہر کا کام کیا ہوتا ہے مظہر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کمال جو خوبی اصل کے اندر نظر آ رہی ہو وہی کمال وہی خوبی اصل کے صدقے میں اس کے مظہر کے اندر بھی نظر آ رہی ہو آمنہ کے لال کے مظہر شہن شاہر بغداد ہیں پیر لاسانی ہیں غوث عاظم سبحانی ہیں اب تاریخ کے جھروں کو دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال دونوں آمن کے سرکار اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہیں آپ کی والد محترمہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی ہے سرکار کی ماں یہ بیان فرماتی ہے ایک مرطمہ کا مقیہ ہے میں اپنے گھر کے اندر ہوں آگے بڑھ رہی ہوں ایک آواز میں نے سنی آواز کو سننے کے بارے میں سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی والد محترمہ یہ کہتی ہے آواز سن کر میں ٹھہر گئی کہ آخر اس وقت دھر کے اندر کوئی ہے نہیں یہ کون بول رہا ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے آپ کی ماں یہ کہتی ہے میں نے سامنے نظر ڈالی کوئی نظر نہیں آیا پیچھے مل کر کے دیکھی کوئی نظر نہیں آیا دائیں بائیں ہم نے دیکھ نہیں شروع کی کوئی نظر نہیں آیا تو سرکار کی ماں یہ فرماتی ہے کہ میں غور کرنے لگی تحری کرنے لگی تو غور کرتے کرتے میں اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے وہ آواز ان کے شکمے پاک سے آ رہی ہے ان کے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ چنانچہ نبی یہ دو جہاں کی ماں یہ کہتی ہیں میں نے یہ آواز سنی تو میں حیران تھی آخر یہ آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے جب ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے پیر سے ہی آواز آ رہی ہے اور آواز دینے والا یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں انی رسول اللہ کے کر کے اپنی رسانت کا ایران کرتے ہیں آپ کہتی ہیں میں تاجم میں تھی اتنے میں درو دیوار سے آواز آتی ہے اے آمنا تاجم کیوں کرتی ہے آنے والا وہ آم نہیں ہے آنے والا رسول کا امام ہے آپ کی ماں یہ کہتی ہے میں یہ آواز سن کر کے بہت ہی خوشیوں میں آئی اب نبی دو دہا کے مظہر کو دیکھتے ہے جنہیں شیخ عبدالقادر جیلانی پیرے لانسانی محبوب سبحانی غوث آزم کہا جاتا ہے اب ان کی ماں جن کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی مجھے بتا نہیں کی کیا ہے لیکن کہتی ہیں ایک دن کا ماجنہ ہے میں اپنے گھر میں چل لگی ہوں عطانت آواز آتی ہے آواز کو سن کر کے میں نے دائیں دیکھی بائیں دیکھی آگے دیکھی پیچھے دیکھی کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا غوث آزم کی ماں یہ کہتی ہے میں دور کرنے لگی آخری آواز کہاں سے آ رہی ہے تو کہتی ہے میں اس نتیجے تک پہنکی کہ وہ آواز نہیں اور سے نہیں آ رہی ہے بلکہ آواز ان کے پیرز جا رہی ہے ان کے پیرز میں رہنے بچہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور کہتے ہی جا رہا ہے اللہ 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 یہ صحیح عبدالقادر جیلانی ہے جو ماں کے پیرز کے اندر رہ کر رب دنیا دار کو مت یاد کرو یاد کرو تو اپنے پروردگار کو یاد کرو ارے دنیا دار کو یاد کرو گے زلط ملے گی پروردگار کو یاد کرو گے سباب ہی سباب ملے گا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں یہ کہتی ہے کہ ایسی آواز آ رہی تھی وہ تاجمع ہوتی ہے آخر یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے تو غوث آزم کی ماں کہتی ہے دیواروں سے آماد آ رہی ہے اے ام الخیر فاطمہ یہ آنے والا کوئی آم نہیں ہے بلکہ یہ آنے والا ولیوں کا احمان ہے اب ہوں اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں نبی دو جہا کی آمد کے صفیہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی مہدرمہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی پیاری سانس جان جن کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہے وہ کہتی ہیں رات کے بارہ بدلے کے کچھ لمحے کے بعد میں ایک آواز آمنہ نے مجھ کو دی میں دھبرا کر کے میں صفیہ کے پاس پہنچی یہ صفیہ کون ہے سرکار کے گھر کی خادمہ ہے حضرت آمنہ کی سانس یہ کہتی ہے میں نے آمنہ سے کہا بیٹی آمنہ کیا ہوا کہتی ہیں درد کچھ ہو رہا ہے شاید آج کی رات میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو حضرت آمنہ کی سانس نے خادمہ صفیہ کو کہا اے خادمہ مکہ کے گھر میں چلی جا جو دایا مکہ کے اندر کام کرتی ہے ان دایا میں سے کسی دایا کو لے کے آج کیونکہ آمنہ شاید آج بچے کو جنے گی خادمہ دایا کے پاس جاتی ہے تو کوئی بھی دایا آنے کے لیے تیار نہیں دایا نے کہا ہم نہیں جان سکتے ہیں آمنہ کی خدمت کے لیے کیونکہ آمنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے وہاں جائیں گے تو مال نہ ملے گا ادھر رب جنیل نے ہم سب کے خدا نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے اے فرشتوں زمین پر اترو میرا حبیب آ رہا ہے کائنات کا طبیب آ رہا ہے انیس بے قصہ آ رہے ہیں جبریل امیل ستر ہزار فرشتوں کے نورانی جماعت کو لے کر حضرت عبداللہ کے مکان پر جمع ہو چکے ہیں درود و سلام پہتے ہوئے گا رہے ہیں درود سلام کی آراز تو وہ گنگناتے گا رہے ہیں اتنے میں خادمہ دوڑ کر گھر کے میں آتی ہے اور آنے کے بان میں حضرت فاطمہ بن ترمہ مخزومیہ سے کہا اے آمنہ کی ساس میں تو خادمہ بن کر کے اور دایہ کے لیے ایک دو گھر نہیں مکہ کے کئی گھروں میں ہو گیا ہے زیادہ مال نہ ملے گا تو اتنا سننا ہوتا ہے وہ پریشان ہو رہی ہے اتنے میں جبریلی امیر نے رب سے کہا اے رب دیکھ تیرا حبیب آنے والا ہے کائنات کا طبیب آنے والا ہے مکہ کی کوئی دایہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تیرا حبیب آئی نہیں میں نے خود ہی نہیں آنے دیا جب خدا نے یہ کہا تو جبریل امیر کہتے ہیں اے مولا تُو نے دایہ کو کیوں آنے نہ دیا تو جبریل امیر سے خدا کہتا ہے اے جبریل تمہیں معلوم نہیں ہے میرا حبیب پاک میرے حبیب کی ماں پاک میرے حبیب کی پیدا جس جگہ ہوگی وہ زمین پاک مکہ کی کوئی دایہ اس وقت پاک ہے ہی نہیں جتنی دایہ ہے سب کی سب نا پاک اس کا ہاتھ نا پاک اس کا پیر نا پاک اس کا عقیدہ نا پاک اس کا خیال نا پاک اس کا ایمان نا پاک سب کی سب نا پاک ہے اے کی ضرورت ہے تو خدا نے کہا جبریل دایہ آئے گی مولا کم آئے گی وقت بہت قریب ہے تیرا حبیب آنے والا ہے دایہ تو بھیج دے تو خدا نے کہا اے جبریل وہ مکہ کی دایہ نہ ہوگی مولا کہا کی دایہ ہوگی خدا نے کہا جو دایہ آئے اس کا ایمان بھی پاک ہوگا اس کا عقیدہ بھی پاک ہوگا اس کا حات بھی پاک ہوگا اس کا وجود بھی پاک ہوگا اس کا نظریہ بھی پاک ہوگا اس کا خیال بھی پاک ہوگا اس کے اطبار بھی پاک ہوگے وہ آئے گی تو میرے حبیب کی دایہ بن کر کی آئے گی مولا آنے دیا لیکن تم سننا چاہتے ہو وہ کون سی دایا ہے تو خدا سے نے جب یہ کہا تو جبریل بولتے ہیں ہاں ہاں مولا بتا تو جبریل سے میرا رب فرماتا ہے اے جبریل ایک دایا کا نام ہوا ہے دوسری دایا کا نام حاجرہ ہے دوسری دایا کا نام آسیا ہے چوتھی دایا کا نام مریم ہے تو خدا سے جبریل نے عرض کی اے مولا وہ تو دنیا سے جا چکی ہے انتقال کر چکی ہے اپنی قبروں میں سو رہی ہیں وہ کیسے آئیں گی تو خدا نے کہا اے جبریل تم ان کے قبروں کے سرحانے چلے جاؤ آواز دینا تیرا کام ہے قبر سے اٹھانا میرا کام ہے جنانچہ جبریلی امیل قبر کے سرحانے پہنکتے ہیں اور حضرت ہوا کو آواز دیتے سیدہ ہوا اڑتی ہیں کیا مام اللہ ہے کہتے ہیں چلو حبیب آ رہے کائنات کی طبیب آ رہے تمہیں ان کی دایا بننے کا شرف دیا جا رہا ہے اسی طرح ایک کے بعد دگرے چاروں دایا کو لیتے ہیں چاروں دایاں بیدار ہو کر کے حضرت آمنہ کے گھر آتی ہیں ایک دائیں بیٹھتی ایک بائیں بیٹھتی ایک آگے بیٹھتی ایک پیچھے بیٹھتی ہے اتنے میں سرکار کی آمد ہوتی ہے اختصار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں وارنہ آقا دو جہاں کی آمد پر بڑی لمبی گفتگو ہے میں سرکار غوث آزم کی شام پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار کی آمد ہو گئی اور جیسے ہی آمد مصطفیہ ہوئی خادمہ کو صفیہ نے حضرت فاطمہ بن جبر مفضومیہ نے خادمہ صفیہ کو ہاتھ میں ایک کپڑا دیا اور کہا اے صفیہ یہ کپڑا لے لے اور آمنہ کے پاس پہنچا کیونکہ آمنہ نے بچہ دیا ہے اور جب بچہ دیا ہے تو آمنہ کے جسم سے خون آ رہا ہوگا بچے کے جسم پر خون ہوگا بچے کی پیدائیس جہاں ہوگی وہاں خون ہو خون ہی خون ہوگا جا کپڑے سے بچے کو صاف کر دے آمنہ کو صاف کر دے زمین کو صاف کر دے لیکن خادمہ جب آتی ہے تو دیکھ کر کے حیران و پریشان کیونکہ آمنہ بھی صاف بچہ بھی صاف جگہ بھی صاف سب دیکھنے کے بعد میں خادمہ نے کہا اے آمنہ میں نے بچے کو جنا تو خون تو نہیں آیا البتہ ہر سمد نور ہی نور آیا جس کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے یہ نبی یہ دو جہاں کی آمد کا منظر ہے اب آؤ اپنے پیر کو دیکھو غوثِ آزم دستگیر کو دیکھو پناہِ بے نظیر کو دیکھو محبوبِ سبحانی کو دیکھو پیرِ لاسانی کو دیکھو شہبازِ لامکانی کو دیکھو بغداد کے پیر کو دیکھو آج کے آنے کا ومہ قریب ہے آج کی ماں ام الخیر فاطمہ یہ کہتی ہے جب ان کی آمدیں پربہار ہوتی ہے پیدائی شوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد میں ہم نے کیا دیکھا نہ تو میرے جسم سے خون آیا نہ تو بچے کے جسم پر خون ہے نہ تو زمین پر خون ہے دانسل خادمہ آگے بڑھتی ہے کپڑا لے کر کی آتی ہے اور یہ کہتی ہے اے ام الخیر فاطمہ میں تو تجھ کو صاف کرنے کے لیے آئی تھی بچے کو صاف خطرہ کرنے کے لیے آئی تھی زمین کو پاکو صاف کرنے کے لیے آئی تھی مگر تُو نے کیسا بچہ جانا ہے تو یہاں تو خون ہے ہی نہیں نہ بچے کے جسم پر خون ہے نہ تیرے جسم سے خون نکل رہا ہے نہ تو زمین پر خون دکھائی دے رہا ہے اے ام الخیر فاطمہ آخر بچہ آیا تو خون تو نہیں آیا بتا کیا آیا تو ملخیر فاطمہ یہ کہتی ہے اے خادمہ سن لے دیکھ اور عورتیں بچہ جنی ہیں تو ان کے جسم سے خون آیا ہے میں نے بچے کو جنا ہے تو میرے جسم سے نور ہی نور آیا ہے بریلی کے تاجدار بولتے ہیں محبت کی نشان بولتے ہیں حق کی پہجان بولتے ہیں سنیت کی شان بولتے ہیں عالی حضر ایمان احمد رضا خان بولتے ہیں سنوہ دیبہ میں بھی بڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے لینے نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ سرکار غصی آزم پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیلہ کی پیدائش نبی دو جہاں کے صدقے میں ایسی دکھائی دے رہی ہے کہ سرکار کے مظہرے کامل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ہمارے عورات کی آقا کی آمد ہوئی تو سیدہ آمنہ یہ کہتی وہ آئے تو آتے ہی انہوں نے اللہ کی تسبیح کو بیان کی اور اپنے لب مقدس سے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی آواز وہ بلند کی ہے اب پیرانے پیر کو دیکھتے ہیں غصی آزم دستگیر کو دیکھتے ہیں آپ کی ماں ام الخیر خاطمہ یہ کہتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا تو میں نے ان کو گود میں لے لی گود میں لینے کے بعد میں ہم نے پیشانی دیکھی چمکتی پیشانی ہے چہرے کو دیکھا چمکتا رخصار ہے گلے کو دیکھا بہترین پاکیزہ گلہ ہے گردم کو دیکھی بہترین چال کی چاندنی کی طرح دھنا ہوا ہے سینے کو دیکھا مکمل سینہ کو شادہ ہے بازو کو دیکھے بازو طاقتور نظر آ رہے ہیں پیر کو دیکھا پیر کے اندر نکھار ہی نکھار نظر آ رہا ہے آج کی والدے محترمہ کہتی ہے میں نظر دھوڑاتے دھوڑاتے ان کے لب کو میں نے دیکھنی شروع کی تو ہم نے کیا دیکھی ان کے دونوں ہوتھ ہن لگے ہیں میں نے اپنے کان کو ان کے ہوتھ کے قریب کی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آما دار ہی ہے وہ کہتی ہے عبدالقادر جیلانی کہتے کے دار ہی ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ان کے ناما جان آئے تھے تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے ان کا نماثہ نور نظر شیخ عبدالقادر جیلانی آ رہے ہیں تو ابھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں نبی یہ دو جہاں کے صدقے میں اللہ نے وہ کمال ان کو دے دیا ہے جس کمال کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے آمنہ کے لار جس سال مکت المقرمہ میں تشریف لائے تھے اس پورے سال میں اللہ تبارہ پتالہ نے سب کے گھروں میں لڑکوں کو پیدا فرمایا تھا کیونکہ وہاں کا ماحول یہ تھا کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کیا داتا تھا ان کے گلے کو دبو دیا داتا تھا اب اسی نبی یہ دو جہاں کے صدقے میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مظہر کامل ہونے کے انداز کو دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو جس رات میں ان کی پیدائی سوتی ہے اسی رات میں اللہ تبارہ پتالہ نے شہر جیلانی کے اندر دیارہ سو بچوں کو پیدا فرمایا جو سارے بچے اپنے وقت کے ولیے کامل بن کر کے چمکے ایسے کمال والے ہمارے پیر ہیں غوثی آزم دستگیر ہیں آپ کے پیر غوثی آزم دستگیر ہیں جن کی مثال ہم کہا دیں ارے ان کی زبان میں اور ان کی محبت میں ان کی زندگی کی شان میں صدیوں سے زبانیں کھلی ہیں اور جب زبان کھلتی ہیں تو کھولنے والی زبان کوئی عام نہیں کھولنے والی زمان جب تاجو شریعہ جیسی ہوتی ہیں تو برجستہ یہ کہتے ہیں پیروں کی آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ صفحہ کے میر ہیں یا غوث المدد اور جب انہی کے نامات غوثِ آزم کی شان میں بولے تو برجستہ یہ کہیں کھلا میرے دل کی کلی غوثِ آزم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آزم اور آگے کہتے ہیں کرم غوثِ آزم کرم غوثِ آزم ہمارا بھی رکھو بھرم غوثِ آزم یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہیں حاضر جہاں جاہو رکھو قدم غوثِ آزم اور جب مفتی آزمِ ہن کے چچا بولیں جنہیں دنیا وستازِ زمن حضرتِ اللہمہ حسن رضا بریلوی کہتی ہے جب وہ غوثِ آزم کی شان میں بولتے ہیں تو کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آزم بولو سبحان اللہ اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آزم فقیروں کے حاجت رواغوں سے آزم فساہِ تباہی میں بیرا ہمارا ذرا پار کشتی لگاغوں سے آزم اور آگے کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سواغوں سے آزم سنے کون تیرے سواغوں سے آزم اب جب سنیوں کے آلہ حضرت بولے بریلیوں کے آلہ حضرت بولے قادریوں کے آلہ حضرت بولے چشتیوں کے آلہ حضرت بولے سہروردیوں کے آلہ حضرت بولے نقشبندیوں کے آلہ حضرت بولے برکاتیوں کے آلہ حضرت بولے رزویوں کے آلہ حضرت بولے نوریوں کے آلہ حضرت بولے مداریوں کے آلہ حضرت بولے ابو الولائیوں کے آلہ حضرت بولے تو غوثِ آمن کی شان میں اس اناسِ لب کو کھولے کہ ہنائقِ بخشش کو آپ پڑھیں گے تو آج بھی ان کی تحریر اور ان کی بولی لکھی بھی ہے کہ آلہ حضرت دہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا بہت سارے اشعار ہیں اگر سرکار غوث آزم کی شان میں امام احمد رضا کے شیر کی تشریح کر دی جائے تو یہی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے کہتے ہیں آپ کی شان تو ایسی ہے کہ سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ جب دینی مدرسے میں پہنے کے لئے جاتے ہیں اگر یہ واقعہ ایک سرکار کے حیات زاہری کا مدقت المکرمہ سے محلوب اور ایک واقعہ پیرانے پیر کے حیات زاہری کا شہر جیلان سے تو بہت بات لمبی ہو جائے لیکن اب مختصر سی گفتگو میں میں یہ چاہتا ہوں کی سیرت غوث آزم کو پیش کر دیا جائے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دینی مدرسے میں پہنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ کی شان یہ تھی کہ آج ہمارا اور آپ کا بچہ جب مدرسے میں پہنے کے لئے جائے تو ہم بچے کو ساتھ میں لے جا کر مدرسے کی جانب پہنچاتے ہیں کبھی باپ بیٹے کو لے جاتا ہے کبھی مامو بھانجے کو لے جاتا ہے کبھی چچا بھتیجے کو لے جاتا ہے یہ ماحول ہے ہم سب کے گھروں کا کہ ہم ابتدائی طور پر چھوٹے بچے کو مدرسے تک خود پہنچانے جاتے ہیں مگر اللہ کے محبوب بندے شیخ عبدالقادر جیلانی غوثانی کی یہ شان تھی کہ آپ دینی تعلیم کے لئے مدرسے کی جارید جا رہے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں چلا کرتے ہیں اور جب آپ مدرسے میں پہنچتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے مدرسے کے بچوں شیخ عبدالقادر جیلانی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو جب آپ مدرسے میں قدم کو رکھتے ہیں تو آپ کے وسطات آپ کے چہرے کے جمال حال کو دیکھ کر کے پیشانی کے نور کو دیکھ کر کے خود وستاف آپ کے استقمار کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی جن کا بچپنا ہے آپ نے مجاز کیا دیا چنانچہ وستاف نے جب اپنی مسنت پر آپ کو بٹھایا خود سائٹ میں بیٹھ گئے تو آپ بولتے ہیں وستاف وستاف ہوتا ہے آپ مسنت پہ بیٹھے میں ادھر سامنے بیٹھتا ہو اور یہ مجاز دے دیا کہ اے بچوں تم بھی اپنے وستافوں کا احتران کرتے رہو مگر وہ وستاف کوئی معمولی وستاف نہیں ہوتے تھے وہ بھی اللہ کے محبوب ولی ہوتے تھے ولی نے ولی کو پہتان لیا جان بھی لیا مان بھی لیا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کوئی معمولی نہیں ہے برجستہ سامنے نظر سے نظر ملا کر کہا بیٹھا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہنا دن ہے وستاف کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درس لے رہے ہیں جیسے ہی وستاف نے بسم اللہ تو پڑھنے کے لئے کہا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وستاف کے سامنے پہلے دن اتھارہ پارہ بگیر قرآن کا دیکھے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں وستاف نے کہا بیٹا تم نے اتھارہ پارے قرآن کے کہا یا کیے آج سے پہلے تو کہا گیا تھا کس سے تو نے تعلیم کو حاصل کی کون سے مدرسے میں گیا تھا تو آپ برجستہ بولتے ہیں اے میرے وستاف آج سے پہلے میں کسی مدرسے میں نہیں گیا کسی سے میں نے تعلیم کو حاصل نہ کی تو برجستہ یہ کہا وستاف نے آخریت تم نے پہا کہا کبھی یاد کیا تو بولتے ہیں میں اپنے ماں کے بیٹے میں تھا میری ماں کا یہ معمول تھا کہ میری ماں چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بیٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی روٹی بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی سوتی تھی تو سونے سے پہلے قرآن پہتی تھی اٹھتی تھی تو اٹھنے کے بعد میں قرآن پہتی تھی میری ماں قرآن کی اتنی عادی تھی کہ میں اپنے ماں کے پین میں تھا میری ماں قرآن پہتی جاتی شیخ عبدالقادر جیلانی اس کو یاد کرتا جاتا یہ غوثِ عظم جیلانی محیوب دین سبحانی کا کمال ہے وستاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو تو آپ بولتے مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے کہا کیوں تو بولتے میری ماں نے ان ایام میں اٹھارہ پاروں کی بار بار تلاوت کی میں نے اٹھارہ پارے ہی یاد کیے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور ان کے کمال کا عالم ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کیوں کرتے ہو وہ ہماری طرح ہیں ارے ان کے بشمن کو دیکھ لو کہ ان کا بشمن کتنا پاکیزہ ہے وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو کتنے احترام کے ساتھ ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مدرسے میں جا رہے ہیں تو وستاد کے سامنے پہلی ہی نششت میں اٹھارہ پارہ پڑھ کر کے سنا دے رہے ہیں ارے جن کے بشمن کا یہ عالم ہے ان کے جمانی کا عالم کیا ہوگا جن کی جمانی کے عالم کی قیفیت ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ان کے پچپن والے سال کا عالم کیا ہوگا جب ان کے زندگی ہم سمجھ نہیں سکتے تو ان کے نانا جان نبی اکرم کی زندگی کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں جن کے زندگی کے تعلق اور ان کے حالات زندگی کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگ یہ کہیں اور برجستہ یہ کہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی دھولی ارے خدان کا جبی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حیاتِ ظاہری کا آٹھ سالہ دور شروع ہوتا ہے تو غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری والدے محترمہ میں نے سنا ہے کہ جیلان سے ایک قافلہ جیلان سے ایک قافلہ جا رہے خانے کعبہ کی زیارت کے لیے روزے رسول پاک کی زیارت کے لیے اے میری ماں میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میں بھی حج کو کرلوں خانے کعبہ کا دیدار کرلوں ناما جان کے روزے کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں آپ کی والدے محترمہ کہتی ہے اے بیٹا وقت بہت کم ہے اور دھوک کی تماست ہے پھر کبھی تم چلے جانا ابھی تم حج پہ مت جاؤ تمہارے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اے امی جان اگر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن کم سے کم اتنی اجازت دے دو کہ وہ قافلہ جو ہماری بستی سے جا رہا ہے میں اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لوں عقیدت کی نظر سے دیکھ لوں پیار کی نظر سے دیکھ لوں آپ کی ماں نے اجازت دے دی مکان کے اوپر والے اس کے پر کر جاتے ہیں جب تک وہ قافلہ نظروں میں تھا غوث عاظم دیکھتے رہے جب قافلہ نظروں سے روپوش ہو جاتا ہے تو حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ ہو خانہ کعبہ کے دیدار کی طلب کو لے کر کے روز پاکہ مصطفیٰ کی زیارت کی عارضوں کو لے کر کے مکان کے اوپر والے حصے پر بے چین ہو کر کے لیٹ جاتے ہیں آپ کی والدے محترمہ نے دیکھا کافی وقت ہو چکا ہے میرا بیٹا نیچی آیا نہیں چل کے اوپر دیکھوں کیا معاملہ ہے جب اوپر جا کر کے دیکھتی ہیں تو آپ نے ایک عجیب و غریب خوش رماں ماحول دیکھا ماحول کیا تھا آپ کی ماں یہ کہتی ہیں میں دیکھ کر خوشیوں میں جھومنے لگی کہ جیلان کے بے شمار لوگ تو خانے کعبہ کے تواف کے لیے گئے ہیں مگر آج حال یہ ہے کہ میرا بیٹا مکان کے اوپر والے حصے پر سو رہا ہے اور خانے کعبہ ان کے اردگرد گھومتا جا رہا ہے برائیلی کے تاجدار نے جب ہی تو کہا ہے کہ سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے توافے دریب والا تیرا حضرات سرکار پیرے پیرہ میرے میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا حال یہ ہے اور ایک مرتبہ حضور غوث آزم اپنے حیاتِ ظاہری کے عمر کے آخری حصے میں حج کے لئے تیار ہوئے یہ تو بچمن میں تھا کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا لیکن عمر کے آخری حصے میں آپ نے اپنے مریدوں سے کہا اے مریدوں چلو حج کے لئے چلتے ہیں یہ واقعہ جیلان کا نہیں بلکہ بغداش شریف کا ہے اس وقت حضور غوث آزم نے بغداش شریف بھی قیام فرما لیا تھا جب سرکار غوث آزم کے اعلان کو سنا تو حضور غوث آزم کے تقریباً بارہ سو مرید تیار ہو گئے اور ان لوگوں نے کہا چلو ہم بھی حج کے لئے چلتے ہیں اور یہ حج کتنا برکت والا حج ہوگا کہ جس حج کے اندر پیرانے پیر ہو اور ان کا مرید ہو سارے لوگ تیار ہوگے سرکار غوث آزم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں جس قافلے کے اندر پیرانے پیر غوث آزم دستگیر رہے ہوں اور امیرِ حجاج کہے جا رہے ہوں اس قافلے کی قیفیت کیا رہی ہوگی ایک گاؤں کے اندر سرکار غوث آزم کا یہ قافلہ پہنچا تو حضور غوث آزم نے مریدوں سے کہا اے مریدوں تلاشو اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب کون ہے میں آج اس کے گھر کے اندر قیام کروں گا چنانچہ حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا مریدین نکل گئے ادھر ادھر اور کچھ لوگوں نے خیمے نصب کر لیے پڑاو ڈال لیے کہ کچھ مریدوں کی ذمہ داری جو تھی انہوں نے تلاشنا شروع کر دیا تو بستی کے اندر دیکھا ایک غریب انسان کا مکان ان کو نظر آیا جس کے مکان کے دروازے پر دروازہ نہیں ہے بلکہ دروازے کی جگہ پر ٹاٹ کا کپڑا لگا ہوا ہے ایسے حال کو دیکھ کر مریدوں نے محسوس کر لیا کہ اس بستی میں اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہوگا گھر کے اندر گئے تو جانے کے بعد میں کہا ہے اللہ کے بندے تو اس کو معلوم نہیں کہ اس بار حج کے لیے پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر جا رہے ہیں اور وہ اس قافلے کے اندر موجود ہے قافلہ فلا جگہ موجود ہے ان لوگوں نے اپنے خیمے نصب کر دیئے ہیں مگر پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر کی ایک خواہش ہے کہ آج میں اس بستی کے سب سے زیادہ غریب کے گھر پیان کروں گا اتنا سننا ہوتا اس نے کہا بھائی میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ کاش اللہ تعالی وہ دل لائے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں جس کا میں مرید ہوں وہ میرا پیر میرے گھر آ جائے یہ میں صبح و شام دعا کرتا تھا آج وہ میری دعا پوری ہونے کا وقت قریب ہو گیا ہے ضرور لاؤ چنانچہ حال کیا ہوتا ہے وہ غریب اتنا غریب تھا کہ اس بستی کے امیر لوگ جو تھے آج سے پہلے اس کو محبت سے دیکھتے بھی نہیں تھے جلت سے دیکھتے تھے کسی سماجی کام میں عدب اور احترام سے اس کو دعوت بھی نہیں دیا کرتے تھے اور آج بھی یہ امیروں کا حال ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہو جائے تو غریبوں کی کوئی قدر نہیں کرتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہاں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کتنا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا کس انداز سے روزی کو کماتا ہے برائیوں سے اپنے آن کو بچاتا ہے ایسے ہی ماحول اس بستی کے لوگوں کا تھا لیکن جب پیرانے پیر غوثی آزم دستگیر اس کے گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو جیسے ہی پیرانے پیر کو دیکھا ہاتھ قدم کو چوما عرض کرنے لگا حضور میں بہت غریب ہوں بڑا کنگال ہوں مفروک الحال ہوں سرکار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کیا بچھاؤ آپ کے کھانے کے لیے کیا نہ کر کے دوں آپ کے پینے کے لیے کیا پیس کرو حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے ایک چھوٹا سا پرانا کپڑا ہے صاف و صفاف ہے سرکار میں اس کو بچھا دیتا ہوں آپ اس کے تشریف فرما ہو حضور غوثی آزم بیٹھ گئے گھر کے اندر گیا اور ایک چھوٹے ہوئے گلاس میں پانی کو لے کر کیایا کہاں حضور یہ چھوٹا گلاس چھوٹا گلاس میرے پاس موجود ہے اسی سے میرے گھر کا سارا کام چلتا ہے میں بڑا غریب ہوں آقا یہ پانی نوشت فرما لے سرکار غوثی آزم کے سامنے پانی کو رکھا حضور غوثی آزم پانی کو دیکھتے ہیں غریب مسلمان کو دیکھتے ہیں حضور غوثی آزم کی ایک نظر پانی پر ہے ایک نظر غریب مسلمان پر ہے دیکھتے دیکھتے سرکار غوثی آزم کہتے ہیں تو ایک گلاس پانی کو دیکھتا ہے کہ پانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ارے میرا دیوانا تو نے پانی پیس کر دیا گل کو کھول دیا تیرے پاک جو تھا اس کو بچھا دیا میں نے اس کو قبول کر لیا کہا حضور آپ نے قبول کر لیا کہا ہاں ہاں میں نے قبول کر لیا کہا حضور آپ نے قبول کر لیا ہاں ہاں میں نے قبول کر لیا وہ بورتا جا رہا ہے تو سرکار غوث عاظم کہتے ہو کہتے ہیں کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں گوشت والوں کا پیر ہوں میں بکرے والوں کا پیر ہوں میں اونٹ والوں ہی کا پیر ہوں تو یہ سوستا ہوگا کہ جو میرے نام سے بریانی کھلائے گا پراؤں کو کھلائے گا مٹھائی کو کھلائے گا فلا فلا تبرک کو لائے گا وہی میں قبول کروں گا ارے میرا دیماما اگر تیرے پاس کچھ بھی رہی ہے تو ایک گلاس پانی رکھنا میرے نام سے نظر مان دینا وہی تیرے نظر ماننا رب کو اتنا قبول ہوگا کہ تو یہاں مسکرائے گا میں بغدان میں مسکراتا نہ کروں گا حضور سرکار غوث عاظم جب یہ کہتے ہیں تو اتنے میں بستی کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ آج پیرانے پیر غوث عاظم دستگیر غریب مسلمان کے مہمان بنے ہیں اب وہ بستی کے بڑے بڑے امیر لوگ جو اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے اب گھر کے درمازے پر ہاتھ ماندے کھڑے ہیں مسلمان سے کہتے اجازت دے دو تاکہ میں پیرانے پیر کو دیکھ لو اجازت دے دو تاکہ میں غوث عاظم کا دیدار کر لو اب آنے والے مالدار ایک سے ایک لوگ ہیں لیکن وہ آنے والے آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ حضور غوث عاظم کے ساتھ ایک قافلہ ہے اب سرکار غوث عاظم نے یہاں قبول کیا تو آنے والا کوئی آ رہا ہے تو اونٹ کی سماری لے کر کیا رہا ہے سرکار اتنے اونٹ کی سماری میں لے کر کیایا ہوں حضور غوث عاظم نے کہا باند دو قبول ہے کوئی آیا بکرا لے کر کیایا سرکار نے کہا رکھ دو قبول ہے کوئی آیا کپڑا لے کر کیایا سرکار غوث عاظم نے کہا رکھ دو قبول ہے کوئی آیا تحفہ تحفہ لے کر کیایا سرکار غوث عاظم نے کہا رکھ دو قبول ہے کوئی آیا دینار لے کر کیایا سرکار غوث عاظم نے کہا قبول ہے کوئی آیا چاول کی بوری لے کر کیایا سرکار غوث عاظم نے کہا قبول ہے اس طرح پوری رات تک لوگ آتے رہے سرکار غوثیہ ہم سر کے مال کو رکھتے رہے جب فضل کا وقت ہو گیا تو حضور غوثیہ آزم نے نماز پڑھی اپنے مرید کو نماز پہایا غریب مسلمان کو اپنے پاس رکھا گلاس کا پانی نوش فرمایا اور نوش فرمانے کے بارے میں کہا اے غریب مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کیونکہ بہت بہت غریب ہے دیکھ سارے بستی کے لوگوں کا نظرانہ میں نے قبول کر لیا اب دیکھئے سارا نظرانہ میں تجھ کو قبول دیتا ہو تو بھی اس کو قبول کر لے وہ غریب مسلمان جو آج سے پہلے غریب تھا ایک ہی رات میں پیرانے پیر نے بستی کا سب سے بڑا امیر بنا دیا سارے تکلیر سارے رسالہ سارے رسالہ بستگیعال حضرت حضور تاجش شنیعہ علماء اہل سنن سنہ کہا اس قدامت نہیں چھوڑے لیں خودہ قدامت نہیں چھوڑے لیں خودہ قدامت نہیں چھوڑے لیں حضرات اس طرح کی بہت سارے واقعات ہمارے اور آپ کی پیر پیرانے پیر غوثِ عظم دستگیر رضی اللہ تعالی نہوں کے ہیں کہ آپ نے غریبوں پر نظر ڈالی ہے تو اللہ نے ایک ہی رات میں ان کو امیر بنا دیا ہے سرکار غوثِ عظم بہت قیمتی لباس زیبیتاں فرماتے تھے اتنا قیمتی لباس اتنا زرق برق والا لباس ہوتا تھا کہ بڑے بڑے عمرہ بڑے بڑے رئیس لوگ کہتے تھے اے شیخ حضر قادر جیلانی کہاں سے لباس لاتے ہو تو آپ فرماتے تھے دیتاں میرا رب ہے میں اپنے رب کے دیئے نعمت کا اظہار کرتا تمہیں کیا تکلیف ہے لیکن بعد میں خاجبوں نے بتایا کہ حضور غوثِ عظم لباس دو مطمہ نہیں زیبیتاں فرماتے تھے ایک لباس جو آج آپ نے پہن لیا کل اس کو نہیں پہنتے بلکہ وہ لباس کسی غریب مسلمان کو دے دیا کرتے تھے اور جس کو غریب مسلمان کو لباس دیتے جو حضور غوثِ عظم کا لباس پہنتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقامِ ولایت پر خائز فرما دیا کرتا تھا یہ سرکار غوثِ عظم کی غریبوں کے ملت کرنے کا انداز ہوا کرتا تھا اور چور بارہ واقعہ تو بہت مشہور ہے اس واقعہ کی جانی میں جانا نہیں چاہتا کہ آپ نے نظر ڈالی تو رہزن کو رہبر بنا دیا یہ آپ سب کو بہت ہی بخوبی معلوم ہے ایک ہی لمحے میں بہتر مریدوں کے گھر پہنچ کر کے آپ نے کھانا کھا لیا یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے آج ہمارے یہاں گیارہمی شریف کے مہینے میں چونکہ آج اٹھارہ ربیوستانی کی تاریخ گزر گئی اور ونیس ربیوستانی کی تاریخ لگ چکی ہے ہم لوگ ونیس ربیوستانی کی تاریخ میں چل لگے ہیں تو اس تعلق سے ایک جماعت یہ کہتی ہے اور وہ جماعت کون ہے ہمارے اور آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ لوگ غوث آزم کی نیاز گیارہمی شریف کو اپنے گھر میں کرتے ہو تو آخر گیارہمی کو کیوں کرتے ہو کیا وہ تمہارا غوث تمہاری نیاز کو کھاتا ہے یا تمہارے گھر آتا ہے کیوں لنگر کھناتے ہو پورے مہینے کیوں غوث آزم کی نیازیں کرتے ہو سالہا سال یہ ان کا اعتراض ہے یہ کہتے ہیں کیا ایسا کرتے ہو گیارہمی کیوں کرتے ہو لیکن عزیزوں اس میں بہت بڑے راز کی بات پوشیڑا ہے راز کیا ہے کہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی ہوں ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو اپنے گھر رہتے تھے اور رہنے کے ساتھ میں رات میں محفل ملاش شریف کرتے اور لنگر کے احتمام کرتے تھے اور لنگر کے احتمام یہ ہوتا ان کا نظریہ یہ رہتا تھا کہ بارہمی رات میں بارہمی والے سرکار کی بات ہو اور انہی کے نام کا لنگر ہو اور ایک مہینے کی اکثر تاریخوں میں حضور غوث آزم جہاں بھی جاتے اپنے مریدوں سے کہتے بارہمی کے لنگر میں آنا بارہمی کی مجلس میں آنا اگر تمہیں تمہیں کچھ لینا ہے اللہ سے تو میرے نامہ کا صدقہ لو اس رات میں آپ دعا کرتے تھے اے مولا آج میرے نامہ کا صدقہ ان سب کو دے دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد دے دے جن کے پاس مال نہیں ہے مال دے دے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما دے اس طرح بہت ساری باتیں لے کر کے حضور غوث آدم نبی پاک کی میلاد کی محل کو سجاتے اور دعا کرتے تھے کچھ مہینے گزرے تھے کہ ایک رات میں ان کے نانا جان خواب میں تشریف ناتے ہیں اور نبی بتہا ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ عبدالقادر جیلانی اے میرے بیٹے تو نے میری بارہمی زندہ کی ہے ہم نے تیرے لئے تیری گیارہمی زندہ کر دی ہے یہ گیارہمی کسی دنیا دار کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے یہ گیارہمی آمنہ کے لال دونوں آلم کے سرکار کا دیا ہوا خطاب ہے جب ہی تو ہم سنیوں نے نبی کے دیئے یہ خطاب کو لے لیا اور گیارہمی ہم کرتے ہیں گیارہمی والی پیر ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ نبی یہ دودہ نے ان کو گیارہمی مالا بنا کر کے بھیجا تو ہم گیارہمی والے آقا کے نام سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا گیارہمی والے پیر کی نیاز آت کرتے ہو تو تمہارے نیاز نواتے ہیں تو حضران زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آج سے دو سو سال پرانا واقعہ ہے واقعہ کس کا ہے مصر کے رہنے والے عبداللہ مصری کا ہے عبداللہ مصری کون تھے غوث آزم کے دیوانے تھے جب سے انہوں نے غوث سبھانا سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر پر غوث پاک کی نیاز تو بڑے دھوم دھام شان و شوقت کے ساتھ کرتے لنگر عام ہوتا مصر کا کوئی بھی باشندہ آتا غوث آزم کی بیمار ہوں فنا تاریخ کو میرے غوث کی نیاز میرے گھر کے انہوں رہے اے بیقا دیکھ جب تک تجینا کبھی میرے غوث کی نیاز کو روکنا نہیں میں تجھ کو وسیعت کرتا ہو تجھ کو نصیحت بھی کرتا ہو اس بات کو ماننا یہ کہنے کے بعد میں کہتے ہیں اے بیتا فنا تاریخ کو میرے گھر کے اندر غوث پاک کی نیاز ہے اگر اس دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کی نیاز کو مطلق نہ میرے مرنے کی خبر لوگوں کو بعد میں دینا پہلے غوث پاک کی نیاز کی تیاری کرنا کر کے میرے غوث کے دیوانوں ہی رہی تھی اسی اسنا کے اندر عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے جب عبداللہ مصری کا انتقال ہو گیا بیٹے نے اپنے باب کے لاز کو باب کے کہنے کے مطابق بند کمرے کے اندر رکھا کفر کے کپڑے کو ڈالا شام کا سویرہ شام کی سیاہی فیلنے والی ہوتی ہے اور مصری کے لوگ آنک آتے رہتے ہیں نیاز کو کھاتے رہتے ہیں آنے والے آ رہے ہیں لنگر کھانے والے کھا رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں انہیں آنے والوں میں ایک اللہ والا چمکتے چہرے والا سفید لباس والا مجلس کے اندر آتا ہے اور کہا عبداللہ مصری کہا ہے لوگوں نے کہا کیا کام ہے کہا ہمیں اس سے کام ہے اس کے بیٹے کو بلایا گیا بیٹے سے اللہ والے نے کہا عبداللہ مصری کہا ہے بیٹے نے کہا بتائیے کیا معاملہ ہے کہا مجھ کو نیاز کھانی ہے عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا آپ بیٹے میں نیاز کا کھانا لاتا ہو کہا نہیں نہیں دعوت اس نے مجھ کو دی ہے میں اسی کے ساتھ بیٹے کر کے نیاز کو کھاؤں گا عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا اگر باپ وقت پر موجود نہ ہو تو بیٹا میں ان کا ہو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے بھرائی ہوئے آواز میں کہا اے اللہ کا محبوب بندہ میرا باپ غوث آزم کا دیوانہ تھا ہر سال غوث کی نیاز کو پیا کرتا تھا میرے باپ نے یہ کہا اے بیٹا اگر میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا پہلے میرے غوث کے دیوانہ کو غوث آزم کے نیاز کو کھلانا آن میرے باپ کی موت ہو گئی میں اپنے باپ کے لاش کو فلا خدرے کے اندر رکھ رکھا ہے میں لنگر کھلا رہا ہوں لیکن آپ کی زید ہے تو دیکھئے ایسے مغل میں نیاز تو کھا لیجئے کہا نہیں نہیں دعوت لاش رکھی ہے دروازہ کھولا گیا اللہ والے اللہ والا آگے بڑھا اور اس عبداللہ مصری کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے مستو بھلانے والا کفن کا کپڑا روح کر کے سو رہا ہے اے سونے والا اٹھ کر بیٹھ جا اتنا کہنا ہوتا ہے عبداللہ مصری جو صبح کو انتخال کر گئے تھے فرم کر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک مورانی چہرہ ہے ایک چمکتا چہرہ ہے ایک دمکتا چہرہ ہے اس چہرے کو دیکھنے کے بعد میں عبداللہ مصری نے کہا بیٹا جان جا بیٹا مان جا بیٹا پہتان جا عبداللہ میں کس کو جان باب جان میں کس کو مان باب جان میں کس کو پہتان تو دللہ مصری کہتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں یہی پیرانے پیر غوث عظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے پیر ہیں کہتے ہیں بیٹا جان جا یہ کوئی اور نہیں یہی پیرانے پیر غوث عظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے پیر تو حضور غوث عظم کہتے ہیں اے میرا دیوانہ عبداللہ مصری تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی میرے نام سے نیاز کرتا ہے مجھ کو دیوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں اور اپنی نیاز کو کھا لیتا ہوں اے تم کو نہیں جانتا ہوگا میرا پیر بغداد میں رہتا ہے نگر شہادہ کے دیوانوں پر نظر رکھتا ہے غوث عظم تو ایسے ہیں کہ بغداد میں ہر ایک کی تعداد کو دیکھتے ہیں جب ہی تو امریکہ کے لوگوں نے جب میزائل بم کو میرے غوث عظم کے آسمانے کے پر ڈالا بم فٹا نہیں آدمی میزائل بے صحیح رکھا کا رکھا ہے دنیا کی آنکھ دیکھ رہی ہیں تو لوگوں نے کہا کس نے بچا یا تو دیوانوں نے کہا اے میزائل بم کو چلانے والو تم طاقت کو دیکھتے ہو مگر نبی کے دیوانوں پر حال یہ ہے نہ بند گولی نبن دیکھتے ہیں ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں یہ غوث آزم کا کرم تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا سرکار غوث آزم کی فضیلت اور ان کی رفاق اور ان کی عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے میرے خیال سے پچپن منڈ کی تقریر شاعر ہو چکی ہے اور کچھ لمحات ایک گھنڈہ کچھ منڈ کی تقریر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ آنا اور اس طرح غوث آزم کی محبت میں بیٹھ کر کے ذکر غوث آزم کا سننا بہت مجھے پسند ہے اور مجھے پسند کہ اپنے ہر دیوانوں پر وہ نظر رکھا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اہل سنت و جماعت کا قیناہ ہے وہ اور لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ارے نادان تجھ کو ان کی طاقت کا کیا پتا چلے جب تو ان سے محبت اور پیار نہیں رکھتا ہے ہم لیکن پورے آرم کے دیوانوں پر نظر رکھا کرتے ہیں ہر دور میں ولیوں کا امتحان لیا گیا اور آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء اکرام کے امتحان کو لینے کی کوشش کیا کرتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں دو چار مرتمہ حاضری دی دعائیں کی ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شاید ولی کی ورائت میں کچھ کمی ہے جب کی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ولی کی ورائت میں کمی نہیں ہے بلکہ تمہارے ماغنے اور اخلاص میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے ایسا ہی غوث آزم کی ورائت تھا جب شہرہ بہت زیادہ ہوا تو کچھ جلنے والے حسد کرنے والے کہنے لگے ہم ان کو شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولی نہیں مانتے ہیں یہ کہتے ہم یہاں رہتے وہاں کی بات بتاتے ہیں بہت ساری باتیں ان لوگوں نے عام کی تو کچھ لوگوں نے کہا چلو ان کا امتحان لیتے ہیں کیا آخر یہ ولی ہیں یا نہیں ولی ہیں امتحان لینے کے لئے ان لوگوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد میں کہا اے نوجوان تو تو زندہ ہے ہم تس کو کفن کا کپڑا پہنائیں گے ایک چار پائی پر جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو جائے جیسے کہیں اللہ اکبر تو کفن کا کپڑا پہنے پہنے اٹھ کر بیٹھ گیا ہم لوگ کہیں گے ہسی کریں گے مزاق کریں گے جب سامنے کے انسان کی تمہیں خبر نہیں ہے تو تم کیا ولی ہو سکتے ہو منصوبہ بنائے محلے کے نوجمان کا انتقال ہو گیا جنازے کی نماز پڑھا دیں حضور غوثی آزم نے چار پائی پر نظر ڈاری تو دیکھا کہ مرنے والا مردان ہی بلکی زندہ ہے آپ نے دل ہی دل میں دیکھ لیا محسوس کر لیا کہا لے جاؤ کسی اور سے پڑھا لگ نجانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے کہتے آپ یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا اور دل میں ان کے تعلق سے نفرت بھی رکھا کرتے ہیں ایسے لوگ ہوتے جو عالموں سے یا جو کام کرنے والے دین کے ان سے جلتے ہیں حسد رکھتے ہیں سرکار غوثی آزم سے کہا آپ ہاں 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 حضور پڑھا دی دی آپ آگے بڑھے آپ نے کہا میت کا ولی کون ہے ستر سانہ اس کا بڑھا باپ آگے بڑھا اور کہا حضور میں اس کا ولی ہوں آپ نے کہا کیا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا پھر کہتا ہے ہاں ہاں حضور پڑھا دی دی اس کو کیا معلوم کہ شیخ عبدالقادل جیلانی کی شان کیا ہے سرکار غوث آزم نے کہا پڑھا دوں غور کر لے اس نے کہا ہاں حضور پڑھا دی دی جانتا تھا دل میں کہ میرا بیٹا تو زندہ ہے اب ان کے پڑھانے سے کیا ہوگا شیخ عبدالقادل جیلانی محیط دین سبحانی نے کہا سفے درست کر لو اب پیچھے والے دل ہی دل میں مسکرا رہے اب 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 ہسی ہوگی مزاق ہوگا اب تھٹے بازی ہوگئے ان لوگوں نے کہا حضور سفے ہم نے درست کر لی سرکار غوث عظم نے پیچھے مل کر اس کے باپ سے کہا غور کر لے جنازے کے نماز پڑھا دوں اس نے کہا ہاں حضور پڑھا دو آپ نے کہا اللہ اکبر اب پیچھے انتظار کر رہے شاید اب یہ اٹھے گا پہلی تکبیر ہوگئی نوجمان نہ اٹھا دوسری تکبیر ہوگئی نوجمان اس کا باپ بوڑھا آگے بڑھا اور کفن کے کپڑے کو چہرے سے ہٹایا تو کیا دیکھا زندہ بیٹا مرا نظر آ رہا ہے اس نے سرکار غوث آزم کے قدم کو پکڑا اور کہا حضور ان لوگوں نے مجھ کو دھوکا دیا میں نہیں جان پایا یہ لوگ آپ کی مزاق کرنے کے لئے تھے تو سرکار غوث آزم کہتے ہیں نادانوں ولیوں کی ولایت کے انتہار مد لینا اب سنو کسی اور نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے پڑھائی ہے اب قیامت سے پہلے یہ دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا ہے میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ مردے پر توجہ ڈال دے تو زندہ ہو جائے زندے پر توجہ ڈال لے تو مردہ ہو جائے جو طاقت نبی دو جہاں کے اس آل کی ہے تو مصطفیٰ دار رحمت کی طاقت کا حال کیا ہوگا حال تو یہ ہے ایک کرچن سماعت کے آدمی غوث آزم کے کان تک آماس پہنچی تو سرکار غوث آزم کہتے ہیں دیکھو میں نبی نہیں ہوں تم غوث آزم حسیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں لیکن تم ایسے انداز سے گفتگو مت کرو جس میرے نانا جان کی توہیر اور ان کے مرتبے میں کمی میں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہو کہا ہاں ہاں تمہارے نانا جان نے کہا مردے کو زندہ کیا تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا میرے نانا کی شان تو یہ ہے کہ حضرت جابر کے بچے جو مر گئے تھے ان کو نانا جان نے زندہ کیا میرے نانا کی شان تو جہل کی مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر جو بے جان تھی جان مالا کان کیا ہے میرے نانا کی شان تو یہ ہے کہ پیر پودے ان کی تعظیم کے لئے جھگا کرتے تھے مگر وہ مان میں کے لئے تیار نہ تھا اور کہتا جا رہا تھا نہیں میں مان نہیں سکتا تو سرکار غوثی آزم کو جلال آیا اور کہا لے کر مجھ کو لے کر چل کسی بھی قبر ستان لے کر چل میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہو دیکھ میں نبی نہیں ہو نبی کے آلوں میں سے ایک آل ہو لے گیا عیسائیوں کی قبر ستان میں تو سرکار غوثی آزم نے کہا ہے کہ میں تجھ کو یہ بتا سکتا ہوں یہ کون ہے کبھی اس کی موت ہوئی ہے اس نے کہا بتائی یہ تو سرکار غوثی آزم کہتے ہیں دیکھ یہ مرنے والا مرد نہیں ہے بلکہ مرنے والی ایک لڑکی ہے اور یہ لڑکی تیری لڑکی ہے تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے ایک ایماندار کو جذبہ دینا چاہتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیرانی کیا اس کو زندہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا میرے رب نے مجھ کو یہ پاور دی ہے کہ میں اپنے نامہ کا مظہر ہوں مظہر جو کام نامہ نے کیا ہے وہ لڑکی باہر آتی ہے شیخ عبدالقادر جیرانی غوثی آدم سبحانی کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے شیخ عبدالقادر جیرانی کیا چمکتا چہرہ ہے کیا نور والا چہرہ ہے کیا کمال والا چہرہ ہے بولتی گا رکھی ہے اس کا باپ جب اس انداز کو دیکھتا ہے برجستہ یہ کہتا ہے بیٹی دیکھ میں تیرا باپ ہوں باپ تو مشکو جان مشکو مان شیخ عبدالقادر جیرانی کی جانی توجہ مد کر تو قبر سے اٹھنے والی بیٹی کہتی ہے یہاں باپ کی نگی چلتی ہے یہاں دو غوثے پاک کی چلا کرتی ہے یہ غوثے پاک جن کی شان یہ ہے فون عیسائی قدموں پر گرتا ہے قدم کو چومتا ہے کہتا اپنے نامہ کا کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھانے کے بارے میں جب وہ بہترین ہوش میں آیا تو بردستہ یہ کہا اے شیخ عبدالقادر جیرانی میں نے اپنی کداموں میں پڑھا تھا جو نبی کا سکتہ امدی ہوگا اللہ کا سکتہ ولی ہوگا وہ قبر کے مردے کو اٹھائے گا کلمہ پڑھائے گا چنانچہ حال یہ ہے کہ میں نے اسی کی آزمائی اس کے ایسا اعلان کیا تھا تم نے کلمہ مجھ کو پڑھا دیا میں بنا کر تمہارے سامنے یہ کہتا ہو جب بغداد کے غوث پاک کا عالم ہے تو مدینہ کے رسول پاک کا عالم کیا ہوگا رب تبارک و تعالی نے کلمہ پاک میں اعلان فرمایا یا ایوہ اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سکتوں کے ساتھ ہو جاؤ سکتے کون لوگ ہیں نبیئین کی جمعات صدیقی کی جمعات شہدہ صالحین کی جمعات اولیاء کامرین کی جمعات یہ سب سکتے ہیں سکتوں کا کام کیا ہے آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ سکتوں کا کام ہے نمازوں کا پڑھنا سکتوں کا کام ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ توفیق دے تو نوافل کے روزے کی بھی کسل کرنا سکتے کا کام ہے تلاوت قرآن کرنا سکتے کا کام ہے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنا کیونکہ قرآن میں آرہا یا ایوہ اللہ آمن سل علیہ وسلم تسلیم جو ایمان دار ہوتا ہے وہ سکتہ ہوتا وہ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے قرآن میں یا ایوہ اللہ آمن کہہ کر ایمان داروں سے خطاب ہوا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہم سلام نہیں پڑھتے درود نہیں پڑھتے تو اے سنیو غیث غوث کے دیوانو خادہ کے مستانو نبی پاک سے محبت کرنے والو ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے بہترین نشانی بتا دی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ درود و سلام کو پڑھے گا اسی وجہ سے ایمان داروں سے قرآن کے بائیس و پارے میں خدا ہے یا ایوہ اللہ سلو علیہ و سلیم تسلیم یہ کہہ کر گفتگو ہوئی ہے اسی وجہ سے سنی عالم دین خطیب یا شاعر جب شعر شروع کرتا ہے تو پہلے درود پڑھتا ہے اپنی پہچان بتاتا ہے اور پہچان بتانے کے ساتھ میں محفل کے اختتام پر درود کو پڑھتا ہے اپنی پہچان کو بتاتا ہے تو ہم لوگوں کو درود پڑھنی چاہیے آقا پر سلام پیش کرنی چاہیے آقا پر مسجدوں میں رہیں تب بھی سلام پڑھیں اپنے گھروں میں رہیں تب بھی درود اور سلام پڑھا کریں ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے گھر میں بے پناہ برکتے آئیں گی اور اللہ تعالی آپ کو جل سے جل مدینہ شریف کی زیارہ سے مشرق فرمائے گا وہ وظیفہ اتنا کارگر ہے کہ اس وظیفے کی عظمدہ عمل جو ہے میری زندگی کا خود کا ہے میں اللہ کے گھر میں بول ہوں یہ میرا عظمہ یہ عمل بھی ہے ایک صاحب تھے جو بارہ مدینہ مدینہ لکھ دیا مٹی کا برطن جسے گلاس ہو گیا کپ ہو گیا تو بطایا کہ اب اس برطن کو خرید کر کے سامان مدینہ لکھ دو اور اپنے گھر میں اس سامان کو رکھ دو اگر عمرہ کے لئے آپ گئے اور مدینہ شریف کی حاضری ہونے والی ہے تو آپ اگر مکہ شریف پہلے پہنچے ہیں تو اس سامان کا استعمال مکہ شریف میں نہیں کرنا ہے بلکہ اس سامان کا استعمال مدینہ شریف میں کرنا ہے کیونکہ وہ سامان مکہ نہیں ہے سامان مدینہ منورہ ہے تو مدینہ منورہ کے سامان میں ایک کپ چھوٹا سے لیجئے یا چھوٹا مٹی کا گلاس لیجئے اس پر سامان مدینہ کی چپ لگا دیجئے اور روزانہ ایک وظیفہ کرنا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر تین سو تیرہ مرتبہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم کو مدینہ شریف مدینہ والے آقا بلائیں گے اس نیت کے ساتھ آق پہتے جائیں گے ایک دن مصطفیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ مدینہ والے مصطفیٰ کہیں گے میرے دیوانے کوشش کرنا تیرا کام تھا مدینہ بلانا میرا کام ہے اور آپ مدینہ شریف میں ضرور پہنچ جائیں گے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بہت برکت ہو پریشانیاں دور ہو جائیں گھر میں کوئی پریشان رہتا ہو تو اس پریشانی سے اس کو نیات ہو جائے یہ گھر والوں کو نید نہیں آتی ہو یا کاروبار میں چڑھاؤ سے اتار آ پورے گھر کے لوگ اس پانی کو پینا شروع کرنے تو انشاء اللہ تعالی چالیس دن کے اندر اندر گھر کے سارے لوگوں کو شفا کی بہارے ملنی شروع ہو جائیں گی اور کاروبار میں ترقی دکھنی شروع ہو جائے گی آپ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو موبائلوں پر اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو نوجمانوں کو دیکھو بان نماز ایشان اس موبائل کو لے کر رات میں دو دو بجے تک موبائل کی سکرین پر نہ جانے کیا سے کیا دیکھتے ہیں میں اتر پردیش میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ دیہاتی علاقہ ہے ایک دیہاتی نوجوان ان دنوں میں پیڑ کے پاس کیوں بیٹھے جب کی گرمی کا دن نہیں تو ہم نے سوچا دیکھا جائے کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں تو دن کا ماہوز ہمیں قریب پہنچا تو ایک نوجوان اٹھ کر سلام کیا اور سلام کر بھاگنے لگا میں نے کے اندر نہیں دیکھ پاتا تو یہاں باغ میں تنہائیوں میں دیکھ نکل آیا یہ مجھے احساس ہوا ایسا ہی ایک صاحب کے ہاں ایسا جنگو جدال ہوا کہ اس کا باپ لڑک عورت کا اپنی بیٹی کے تعلق سے میرے پاس آیا کہ حضرت میری بیٹی کو فلا شخص طلاق بلوایا گیا اور اس کی بیوی کو بلوایا گیا تو بیوی نے جو بات رکھی وہ قابل تاجب ہے کہ آج ہمارا نوجوان کس طرح اپنے وقت کو کہاں کہاں برباد کر رہا ہے ہم نے کہا شہزادی آپ فلا صاحب کی بیٹی ہو طلاق کیوں اپنے شوہر سے لے رہی ہو کیا اس کو ٹائم نہیں دیتا ہے ہم نے کہا ٹائم نہیں دیتا کیا یہ رات بھر گھر پہ نہیں آتا کہاں نہیں نہیں گھر پہ تو ٹائم سے آجاتے ہیں یہ جناب مگر ہم سب سوتے ہیں یہ موبائل پر پتہ نہیں کیا اس سکرین پر پوری رات دیکھتے رہتے ہیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نوجوان کس طرح بکواسوں میں موبائل میں اُلس جر کے اپنی زندگی کو عجیرن بنا رہا ہے اپنی زندگی کو برباد بنا رہا ہے اور ایک جماعت گھناونی جماعت ہے اور ایسے گھناونے لوگ ہیں کسی موبائل کے اوپر اور ایک گروپ بنا کر کے لڑکوں کو اپنے جان میں فساتے ہیں لڑکیوں کے نام سے آئی ڈی بنی بھی ہے رہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی نام سے آئی ڈی بنا کر لڑکوں کو میدان میں بنا کر مار تے ہیں اور ان کو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ نوجوان دوسرے دھنم کے ہمارے قوم کی بیٹیوں کو جن کے ہاتھوں میں ہم نے بڑے بڑے موبائل سما دیے ہیں ان کی آئی ڈی پر آ کر کے ان کو اریاں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو اپنے مزہم میں لانا چاہتے ہیں کس طرح سنگیل ہمائے چل رہی ہیں اور ہم لوگ سو رہے ہیں ہم لوگ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور جاگتے ہیں تو موبائل کی سکرین پر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں کیا جاگنے کے لیے قرآن تمہیں نظر نہ آیا کیا جاگنے کے لیے درود پاک کا مارا نظر نہیں آیا کیا جاگنے کے لیے استغفار استغفار کرنا نظر نہیں آیا کیا جاگنے کے لیے má باب کی خدمت نظر نہیں آئی کیا جاگنے کے لیے بی بی کا نظر نہیں آیا کیا جاگنے کیا جاگنے بائی کے پاس موبائل کے اس سکرین پر اپنے آگ کو برباد مت کرو ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی ارے قرآن پہوگے جسم سے روح نکلے گی درود پہوگے جسم سے روح نکلے گی لوگ قبر میں لٹائیں گے تو قبر کا ذرہ ذرہ یہ کہے گا آنے دو آنے دو یہ نبی کا دیوانہ ہے سونے دو سونے دو یہ نبی کا مستانہ ہے یہ بات صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے آپ کے ہاں ایسا نہیں ہو رہا شاید ہو رہا ہے رات میں ایسا لوگ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے اپنے آپ کو روکیے یہ کمی میں نے محسوس کی ہے نوجوانوں آپ لوگ نبی کے دیوانے ہو اپنی آنکھوں میں خرافات چیزوں کو مد بساؤ ارے انہی آنکھوں سے خانے کعبہ کو دیکھنا ہے انہی آنکھوں سے گنبل خضرہ کا دیدار کرنا ہے انہی آنکھوں سے قبر میں نبی دو جہاں کا نورانی چہرہ دیکھنا ہے پاکیزہ آنکھیں سمار لو محترم بنا لو خرافات کی چیزوں میں اپنے آپ کو برباد مت کرو اور اپنے گھروں میں صحیح چلن پیدا کرو صحیح چلن کا مطلب یہ ہے کہ دینداری ماحول پیدا کرو ماں باپ حیاس سے ہیں تو ان کی خدمت کرو روزانہ محبت سے ان کے چہرے کو دیکھو حال چال پوچھو اور کوچھنے کے ساتھ ان کے لئے دعائیں کرو اور ان سے دعائیں لو ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھواؤ اگر ماں نے یا باپ نے دعا کر دی کام نہیں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام چلنے کا راستہ کھول دے گا ماں کی دعا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو قبستان جا کر کے فاتحہ پڑھا کرو فاتحہ پڑھ کر کے ان سے دعائیں لو اگر انہیں قبر کے اندر رہ کر کے دعائیں کر دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہتر ہوتا نظر آئے گا علمہ سے محبت کیجئے اماموں سے پیار کیجئے دیندار تنظیم کمیٹیاں جو کام کر رہی ہیں جو سنی صحیح العقیدہ مسئلہ کے عالی حضرت کے مطابق ہیں ان سے جڑ کر کے کام کیجئے آپ کے یہاں کا جو ادارہ مدرسہ محلے کا چل رہا ہے اس کی بھرپور مدد کیجئے اور جو یہاں کا دار اللوم چل رہا ہے اس کو بھی آگے بڑھائیے جو شر پسند لوگ ہیں ان سے دور رہیے اور ان کو دین کی طرف آنے کی دعوت دیجئے یہ چند پیغامات میرے پاس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کچھ سوالات بھی آئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا جوام میں کلپ کی شکل میں اپنے اس چینل جلوے نور چینل پر دوں گا جو آج کی گفتگو ہوئی ہے یہ پوری تقریح انشاءاللہ تعالی جلوے نور یوٹیوب چینل پر آئے گی آپ اس کو سنیں اور اس کے علاوہ دینی مسائل کو بھی سنیں بد مذہبوں سے کوسو دور رہے اور اپنے آپ کو بھی دور رکھیں یہ قسط لطیف ابھی ناتمام تھا جو کچھ بیان آغاز ناک تھا استغراللہ ربی من کل زنبی واتبوی علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ